بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں اپلائی کر سکتے ہیں مل جو ہیں وہ بھی کنڈیڈیٹ نرسنگ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور فی میل بھی مل نرس جو ہے وہ سیٹیں جتنی ہوتی ہیں اسی صاحب سے لوگ اس کو کرتے بھی کم ہیں تو اس لئے ان کو بھی جوب مل جاتی ہے اور اگر فی میل نرس کی بات کریں تو وہ بہت ایزیلی مل جاتی ہیں لیکن اس میں آپ دیکھئے گا سندھ کے ہر ڈسٹک میں سیٹیں اوپن ہیں ہر ایک یہاں پہ تعداد بھی لکھی ہوئی ہے میل کی تعداد کم ہے جبکہ فی میل کی تعداد بہت زیادہ ہے اس میں ڈسٹک وائز لسٹ بنی ہوئے اگر میں ساری ڈسٹک آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو لمبی ہونے کا خطرہ ہے اس لئے میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں ایڈ میں آپ سارا کچھ دیکھ بھی سکتے ہیں اس میں آپ اپنی مرضی سے جس بھی آپ ڈویزن سے یا ڈسٹک سے بلونگ کرتے ہیں ڈسٹک میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ فی میل کی تعداد زیادہ ہے ان میں پچاپچا سیٹے ہیں جبکہ بوائز کی پانچ سیٹے ہیں کہیں آٹھ ہے کہیں دس بھی آگے آئیں گی اس سارے تھوڑ تھوڑی سیٹے ہیں لیکن ان کی اوورال جو تعداد ہے وہ زیادہ ہے ایسے ہسپیٹل یا کہلے کے ایسے انسٹیٹوٹ زیادہ ہیں جس میں بوائز جو ہیں وہ آرام سے اپلائی کر کہ ان کا میرڈ بھی بن جائے گا کیونکہ اس سائیڈ میں جو بوائز ہیں وہ کم جاتے ہیں لیکن جہاں تا جوب کا حساب ہے وہ جوب ایزیلی مل جاتی ہے جوب کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس طرح فی میل ہیں وہ نرسنگ کرتے ہی انہیں جوب مل جاتی ہے اسی طرح اگر بوائز بھی اس میں کرتے ہیں تو ان کو بھی اسی وقت جوب مل جاتی ہے بلکہ ان کی میں کہوں گا کہ ڈیمانڈ کچھ زیادہ ہوتی ہے ویسے ہم ہسپینل میں جاتے ہیں ہمیں فی میل نرسیں زیادہ ملتی ہیں دوسرے جو ہوتے ہیں اس میں میل نرس بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اہم ڈاکٹر ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی یونی فارم اس طرح نرس کی طرح نہیں ہوتی اس لئے وہ پتہ نہیں چلتا لیکن آپ اس میں اپلائی کریں تو آپ کو بند سکتا ہے آپ پورے سن کے کسی بھی ڈسٹرک میں رہتے ہیں دروت دراز کے علاقوں میں ان میں بھی ہیں سیٹیں آپ خود دیکھ لی جائے گا لیکن باقی پروسیزر میں آپ کو بتا جاتا ہوں اس کے لئے آپ اپلائی کریں گے تو اپلائی کرنے کے بعد انٹی ایس ٹیسٹ لے گا انٹی ایس ڈوٹ آر جی ڈوٹ پی کے آپ پر جا کر آپ اپلائی کریں گے اور چھے سور پیس کی فیس ہے چھے سور پیس آپ فیس جمع کرویں گے بینک میں اور اپلائی کر دیں گے اپلائی کرنے کے بعد آپ کا چھبیس فروری دوہزار تیس کو اس کا ٹیسٹ ہوگا یعنی کہ دوہزار تیس میں چھبیس فروری دوہزار تیسٹ ہوگا جو کنڈیڈر پاسٹ ہوں گے ان کو آگے پھر فردر جو پرسیجر ہے ان کا آگے چلایا جائے گا اس کا پھر میرن بنے گا اور آپ کا جو اپلائی کرنے کی تاریخ ہے وہ چھے ایک ہے یعنی کہ چھے جنوری دوہزار بائیس تک سوری چھے جنوری دوہزار تیس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور آپ کا ٹیسٹ چھبیس دوہزار تیس کو ہوگا جو کنڈیڈر پاس ہوں گے وہ پھر آگے اپلائی کریں گے لیکن اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیئے اس میں انٹیس کے لیے بھی اس میں بھی آپ کو میٹرک آپ کا چاہیئے میٹرک اور ایف ایسی میٹرک آپ نے فزیک میسٹری بیالوجی کے ساتھ کی ہو اسی طرح ایف ایسی فزیک میسٹری اور بیالوجی کے ساتھ کی ہو اور اس کے ساتھ آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی ہے میٹرک ایف ایسی آئی ڈی کارڈ اور آپ کا ڈومی سال یہ چیزیں چاہیے ان کو لگا کے اپلیکیشن کے ساتھ آپ اس میں اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے بعد جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا ٹیسٹ ہے ٹیسٹ کے بعد آپ کا پھر آگے میرر بڑھنے گا اور آخری تاریخ آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دوں چھ ایک دوہزار تیسہ اس سے پہلے آپ اپلائی کر دیں خاص طور پر میل ضرور اپلائی کریں کیونکہ جس طرح فی میل کی تعداد زیادہ میں نے آپ کو بتایا بائز کی کم جو ضرور ہے لیکن اس میں جوب دونوں کے لیے ایکل چانس ہوتے ہیں کوئی کم نہیں ہوتا اور انٹی ایس کے ذریعے ٹیسٹ ہوگا یہ پنجاب میں نہیں ایسا ہوتا لیکن سندھ میں ایسا ہوا ہے کہ اس دفعہ انہوں نے اس کو خاص طور پر انٹی ایس کے ذریعے رکھا ہے اس کے ذریعے ہی کریں گے دوسرا میٹرک اور ایف ایسی کی اگر آپ نے کچھ سے ایسے بورڈز ہیں یا کسی ایسی جگہ سے کیا ہے کہ ان کی مارک شیٹ علید ہے تو آپ نے مارک شیٹ بھی ساتھ دینی ہے میٹرک اور ایف ایسی کی سند ہے تو مارک شیٹ یعنی کہ رزلٹ کارڈ آپ کا ہے یہ سند اوپر ہی آپ کے آتے ہیں تو وہ بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں نیشنل ایڈی کارڈ ہے اور ڈومیسل آپ کا ضروری ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ چار آپ کی فوٹو گراف ہیں یعنی کہ آپ کی فوٹو ہونی چاہیے اور ان سب چیزوں کے دو سیٹ ہونے چاہیے جو آپ نے اپلائی کرنے ہیں اپلائی کریں گے تو اس کے بعد آپ کا میرر بنے گا تو پھر ایک دفعہ اس میں بتا دوں کہ میل فی میل دونے سے میں اپلائی کر سکتے ہیں بہت سے کالیج ایسے ہیں جو کہ اگر میں کالیج کی بات کروں سند میں بوائز نرس کے تو بہت زیادہ ہیں لیکن فی میل نرس جو ہیں ان کے کالیجز کم ہیں لیکن ان کی سیٹ ہر کالیج میں زیادہ ہیں اس لیے آپ میل فی میل اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں انٹی ایس میں تو پھر آپ کا میرر بنے جائے گا اس کے مطلب ہے اگر کوئی اور آپ کو چیز درکار ہو کوئی سمجھ نہ ہے تو آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کوئی چیز سمجھ نہیں ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا دیو سوڈینرز اس کی طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس میں یقیناً آپ کا نقصان نہیں ہوتا لیکن یہ بھی یقینی بات ہے کہ ہمارا اس میں بھلا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو ایسی انفرمیشن مر رہی ہے تو اس کے لئے لائک یا سبسکرائب کرنا تو بنتا ہے نا تو کر دیجئے گا